بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ہیلی شگری اور میرے یوٹیوب چینل یونیورسل ہیلٹیس میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دے اور ویڈیوز کو لائک کر دے آئیں چلتے ہیں آج ہم اپنے ٹاپک کی طرف آج کا ہمارا ٹاپک ہے دماغ کے بارے میں یعنی مائنڈ کے بارے میں کہ دماغ ہے کیا اس کے کیا کام ہوتے ہیں دماغ کو کیسے تیز کیا جاتا ہے اور دماغ جو کمزور ہوتا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں تو دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے جسم میں موجود تمام آزا میں سے سب سے قیمتی آزا ہے بے شک ہمارے جسم میں موجود تمام آزا ہی قیمتی ہے جس کی کوئی قیمت اس دنیا میں نہیں لیکن دماغ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پورے نظام کو کنٹرول کرنے کا ایک ایسا اعلیٰ بنایا ہے کہ اس کے بغیر ہم زندگی کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتا دیکھنے سوچنے سمجھنے سننے اور اس طرح کی تمام جو ہماری زندگی کی حرکات ہیں وہ دماغ سے جڑے ہوئے ہیں دماغ سے جو میسیج ہمارے جسم کو وصول ہوتا ہے جو میسیج ریسیب ہوتا ہے اسی کے مطابق ہی ہمارا جسم جو ہے وہ کام سر انجام دیتا ہے تو اسی دماغ کی بدولت آج ہم دیکھتے ہیں کہ آسمانوں میں جہاز مہوے پرواز ہے جو دور دراص علاقوں کو ایک ملک کو دوسرے ملک کو منٹوں میں اور گھنٹوں میں آپ اس میں جوڑتے ہیں یہ جہاز بنانے والے کے پیچھے ایک دماغ ہوتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کنسٹرکشن کی دنیا اس وقت انقلاب آیا ہوا ہے بلند و بالا امارت تعمیر ہو رہی ہے دبائی میں آپ دیکھیں برج الخلیفہ ہے اس کے علاوہ آئی دبائی جو بنایا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو مختلف کنسٹرکشن ہیں آپ دیکھیں تو آپ کا عقل دھنگ رہ جاتا ہے ان کے پیچھے بھی ایک دماغ ہی ہے لوگ دماغ کا استعمال کر کے مختلف امتحان جو ہے وہ پاس کرتے ہیں سی ایس ایس کے پیپرز دیتے ہیں اور ٹاپ کر جاتے ہیں اور ایز اٹوپ پر وہ مختلف محکموں میں اس وقت بہترین اپنے سرویسز فراہم کر رہے ہیں صرف دماغ کی وجہ سے تو جن لوگوں کا دماغ تیز ہے اللہ تعالی نے ان کو یہ صلاحیت دی بھی ہے اور یہ صلاحیت ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی کچھ کا دماغ کمزور ہوتا ہے کچھ کا مثال کوئی چیز رہ کہ وہ بھول جاتا ہے کہ یار وہ چیز میں نے کہاں رکھی ہے کوئی بات یاد نہیں رہتی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا حافظہ یعنی اس کا دماغ جو ہے وہ کمزور ہیں تو جن لوگوں کا دماغ کمزور ہے وہ کمزوری کس وجہ سے ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو لوگ زیادہ دیر تک لیٹ کر موبائل استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے براہ راز ان کے دماغ پر اثر ہوتا ہے یا وہ چیزیں جس میں آپ اپنے دماغ کو استعمال نہیں کرتے اس وجہ سے بھی آپ کی دماغ جو سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی ایسی تمام عوامل ہیں جس کی وجہ سے آپ کا دماغ کمزور ہے جس کی وجہ سے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یار میرا دماغ دوسرے لوگوں کے نسبت کمزور ہے پڑائی میں آپ کا دل نہیں لگتا پڑائی میں آپ کی کم نمبر آتے ہیں زندگی کی دور میں آپ پیچھے رہ گئے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ گبرانی کی ضرورت نہیں ہے ایک تو آپ لوگ جو ہے وہ اگر اپنے دماغ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے اپنے دماغ کو مختلف پوزیٹیو چیزوں میں لگائے کریں مجھت زنی یا جسے کہتا ہے مٹھ مارنا ان چیزوں سے باہر نکلے کیونکہ یہ چیزیں بھی براہرہ آپ کے دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے اور آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ بتدریج کم ہوتی جاتی ہے تو براہر مہربنی ان چیزوں کو چھوڑے اور جس کا دماغ یعنی جن لوگوں کا دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہے پیپروں میں ان کے اچھے مارکس نہیں آرہے چیزیں رکھ کے بھول جاتے ہیں تو ان کے لیے قرشی کا ایک بہترین دوا ہے جس کا نام ہے دماغی یہ ماجون کی شکل میں ہے ایک چمچ اس کا آپ نے استعمال کرنا ہے آپ اس کو استعمال کریں ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی میری دماغ کی جو کارکردگی ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو گئی ہے کیونکہ اس کے اندر زافران ہے اس کے اندر الاجی اس کے اندر اور بھی بہت مٹیریل سے میں اس ویڈیو کے اندر نہیں بتا سکتا اگر بتانے بیٹھ گیا تو ایک آدھا گھنٹہ لگ جائے گا تو وہ دماغی کا کسی بھی اچھے میڈیکل سٹور جا کے آپ ان کو کہے کہ قرشی کا دماغی دے دیں وہ لے کر استعمال کریں بہترین اس کے جو ہے نتائج ہیں کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ اس کو استعمال کریں جو طالب پیپر دینا چاہتے ہیں پیپر دینے سے پہلے وہ استعمال کریں جو لوگ سی ایس ایس کے پیپر دے رہے ہیں یا جو لوگ امتحانی جو مقابلے کی امتحان دینا چاہتے ہیں وہ لوگ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو ایک اچھا جو ہے وہ پڑے گا تو یہ جو ویڈیو ہے یہ بالکل بھی پیٹ پروموشن نہیں ہے میرے بھائی یہ صرف آپ لوگوں کی محبت میں میں یہ بنا رہا ہوں اور اس کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگیا اگر پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بولیے گا ہمیشہ اسی طرح پیار دیتے رہے گا خود آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں ایک اچھے سی ویڈیو کے ساتھ